دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق بھارتری ڈپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کر کے لائن آف کنٹرول کے کھوئی ریٹر سیکٹر پر بھارتی فورسز کی بلا اشتیار فارنگ سے بچے کی شہادت پر شدید احتجاج کیا گیا کھوٹر محمد فیصل نے بھارتری ڈپٹی ہائی کمیشنر کو احتجاجی مراسلہ بھی پیش کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے روان برس کے صرف ڈیڑھ ماہ میں ہی تین سو پینتیس مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں جس میں پندرہ بے گناہ شہری شہید اور پینسل افراد زخمی ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے مراسلے میں کہا ہے کہ پندرہ فروی کو بھی بھارتری فورسز نے بچوں کی سکول وین کو نشانہ بنایا تھا جس میں گاڑی کا ڈرائور شہید ہوا معصوم شہریوں بلخصود بچوں کو نشانہ بنایا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی علاقائی ارمد کے لیے خطرہ ہے بھارت سیز فائر معاہدہ کا احترام کرے اور خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے اور اقوام متحدہ کے ملٹری ابزرور گروپ کو کام کرنے کی اجازت دے